ارد پرکاش ٹی وی کی اس خاص پیشکش میں ایک بہتر سے آپ کا سوادت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ آپ کے ساتھ روگروہ ہوتے ہیں چنڈگرڈ اور آس پاس کے علاقوں کی خبروں کے بارے بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ راشتری اس طرح پر کیا ہو رہا ہے تنجاب اور خریان میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے بھی ہم آپ سے بات کرتے ہیں آج بھی ہم کچھ ایسی خبروں کے ساتھ ایک برکر سے آتے سامنے ہیں اور اگر ہم راشتری اس طرح پر کہیں تو بھارت کا ورلڈ کپ سے باہر ہو جانا اس کے علاوہ آج سپرم پورٹ نے ایک جو لکھیمپور کھیری معاملہ ہے اس میں سنتوش کا اظہار کیا ہے اس طرح سے اس کی جو گتھی چل رہی ہے جانچ کی اس کو لے کر اس کے علاوہ پنجاب میں کانگریس کی اندرونی کلہہ کا مسئلہ جو ہے وہ لگاتار بنا ہوا ہے اور پوری پوری کانگریس دونوں آمنے سامنے ہیں اور بڑی عجیب و غریب ستی ہے کہیں یہاں ایک اور نبجاب سیدھو اپنی پارٹی کے اتھیکش ہے کانگریس کے اتھیکشن جانی کرتے ہیں لیکن نشانے پر کانگریس پارٹی ہی اور کانگریس کی سرکار ہی ان کو نشانے پر کرتا ہے یہ ایک بڑی خبر ہے ہریانہ میں اب ہے چوٹالہ ایک بار پھر سے الیکشن جیت گئے ہیں آج انہوں نے شبط بھی گرینڈ کر لی ہے اور بقاعدہ دوبارہ سے ہم ایلے بن گئے ہیں وہ ہے لڑن آباد سے اور چندگڑ اگر ہم بات کریں تو چندگڑ میں اب جو ہے نگر نگم کی گہمہ گہمی شروع ہو چکی ہے نگر نگم چوناؤں سے لے کر پارٹیاں جو ہیں وہ اب ایک طرح سے چوناؤی موڈ میں آ رہی ہیں اور ریلیوں کا سمسلا بھی شروع ہو چکا ہے اور پہلی ریلی منی ماجرہ میں کانگریس نے کر کے ایک طرح سے ایک شروع بات کرنی ہے یہ آج کچھ خبریں ہیں جو پر ہم بات کریں گے جہاں تک ورلڈ کپ کی بات ہے ورلڈ کپ میں بہار ہو چکا ہے اور اس کے بعد جیسا کی آمومن ہوتا ہے بھارٹی ٹیم جب خراب پردشن کرتی ہیں تو اس کو ٹیک ہی علوشنا کا سامنا کرنا پڑتا ہے سبھی پرانے خرار ہی علوشنا کرتے ہیں میڈیا ان کی پیشے پڑ جاتا ہے اور جو کرکٹ پریمی ہیں جیسا کی آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دیش کرکٹ پریمیوں کا دیش ہے اور وہ ان کو بھی بہت زیادہ اس بات کا صدمہ پہنچتا ہے وہ بھی بہت بوری طرح سے ٹیم کی آلوشنا کرتے ہیں تو اب لیکن جو آلوشنا معنی رکھتی ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں کپل دیو جو کی بھارت کے کرکٹ کے لیجنڈ کہے جا سکتے ہیں بھارت کو انہوں نے پہلی بار ورلڈ کپ جتوایا انہوں نے ٹیم کی آلوشنا کی ہے اور ایک بڑی پتے کی بات انہوں نے یہ تحیل ہے کہ ٹیم جو ہے وہ آئی پیل کو زیادہ مات دیتی ہے جو اس سمائے کی کھلاری ہیں ان کے لیے آئی پیل زیادہ مات دیتا ہے راشتری ٹیم میں ہونا ان کے لیے زیادہ مات دیتی ہے تو یہ بہت بہت بڑا لانچن ہے ایک طرح سے کھلاریوں کے اوپر جو اس پار ٹیم میں تھے کیوں انہوں نے یہ بات کہی ہے یہ بات تو کپل دیو بھی بتا سکتے ہیں لیکن کل بلا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کپل دیو نے یہ تیخی آلوشنا اپنی ٹیم کی کی ہے جہاں تک ٹیم کا سوال ہے ٹیم کے جو مکھ کھلاری ہیں جس میں کمرہ ان کا کہنا ہے کہ کھلاری تھکے ہوئے تھے لگاتار وہ کھل رہے تھے جس کی وجہ سے تھکان ہوئی اور اس کا پروہ تو یہ تو بات تھی فرکٹ کی اور اب ہم بات کرتے ہیں سپریم کورٹ نے کیا کہا لکھینپور کیری میں سپریم کورٹ نے آج جو جانچ کی جاتی چل رہی ہے اس کو لے کر سنگوش پرکٹ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ معاملہ بہت دیوے چل رہا ہے اور جو جانچ ہے وہ دو طرفہ جانچ ایک طرح سے ہو رہی ہے اور معاملہ جو کہیں نہ کہیں اس میں گڑڑڑ ہو رہا ہے اور سپریم کورٹ کی طرف سے ایک سجیشن بھی آیا ہے اس معاملے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک اس معاملے میں چارچ شیط تاکل نہیں ہو جاتی تب تک اس کی جانچ کی دیکھ رہ کا کام ایک ریٹائر جج پہ سکتی ہو گیا ہے ان کی دیکھ رہ میں سائی ٹی جو بنید ہیں وہ کام کرے اور اس کے لئے نام بھی سجائے گئے ہیں پنجاب اور حریانہ ہائی پورٹ کے ایک اکردی شہر جیسے ان کا نام سجائے گیا ہے اس کے علاوہ جی راکیش جین ہے اس کے بعد اب ہم نبیو سنگھ سیدھو کے بارے میں بات کرتے ہیں نبیو سنگھ سیدھو نے آج پھر سب ریسپونٹنس کی حالانکہ اسی سمیں بہت سمیں پہلے آج جاتی دہان سباہ کا ستر بھی چل رہا تھا حالانکہ اس میں کچھ نہیں ہوا آج صرف جو رنگت آتوائی تھی ان کو سنانگلی جینے کے بعد مستقل کر دیا گیا اب گیانہ تاریخ کو اس میں فیصلے ہوگے لیکن اب جو سنگھ سیدھو کے اگر بات کریں تو انہوں نے آج پھر سے کانگریس سرکار کو آڑے ہاتھ ہو دیا انہوں نے کہا کہ جو بیبل خلا گولی کانٹ ہے یعنی برگاڑی معاملہ ہے یعنی درگز کے معاملے ہیں ان میں جو دیری ہو رہی ہے اس کے لیے سیدھے طور پر کانگریس کی سرکار ہیں کانگریس کی سرکار جنمیوار ہیں ہم رینر سنگھ جبکے تو بھی وہ ٹال مٹوز کر رہے تھے اب چنی بھی آ گئے ہیں تو تب ہی معاملہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے اور چنی کے ساتھ ان کی اقویشنز کس طرح سے بگڑ گئی ہے اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہو کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ چنی کو مکہ منتری بنانے والوں میں شامل ہیں تو انہوں نے صاف طور پر منا کیا انہوں نے کہا کہ نہیں میرا ایسے کوئی لینے دینا نہیں ہے چنی کو میں نے مکہ منتری نہیں بنایا چنی مکہ منتری بنے ہیں تو آلہ کمار کیا ہے تو کہیں نہ کہیں مکہ منتری پدھ کو لے کر ان کا درد جو ہے وہ سامنے آ گیا اور اب ہم اگر جیدان سوا ساتھر کی بات کریں تو اس میں آج بیسے تو معاملہ جو بی ایس ایف کی یورسٹکشن پنجاب میں پڑھائی گئی ہے اس کو لے کر ریزولیشن آنا تھا لیکن کچھ اور بھی معاملے ہیں جن پر پرستاب آ سکتے ہیں یا جن کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے تو اس لیے آج زیادہ کام اس میں نہیں ہوا اب گیارہ تاریخ پہ دوبارہ سو سکشن ہوگا اس میں کیا ہوتا ہے یہ ابھی ہم دیکھیں گے اور اب ہم بات کرتے ہیں حریانہ ابھیچ اوٹالہ ایک بار پر سے بن گئے ہیں جب وہ اس کیفہ دینے آئے تھے تبیر ٹریکٹر پر آئے تھے کسانوں کے سور خرمی آئے تھے آج جب وہ شفت گرینڈ کرنے آئے کتان سوا میں تو بھی وہ ٹریکٹر پر بیٹھ کر آئے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ لگاتار جو کسانوں کا جو مددہ ہے جب تک ان کو واپس نہیں لیا جاتا جب تک کسان سنتوش نہیں ہوتے وہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اگر انہیں دوبارہ بھی کہا جائے گا کہ وہ استیفہ دے دیں کسان اگر کہیں گے کہ وہ استیفہ دوبارہ دے دیں تو ان کو دوبارہ استیفہ دینے میں بھی کوئی پرہیج نہیں رہ گیا کوئی گوریج نہیں رہ گا تو یہ تھے اب ہے چوٹارہ اور اس کے بعد ہم اب بات کرتے ہیں چلڑی گڑ کی چلڑی گڑ میں نگر نگم کے الیکشن اب زیادہ دور نہیں ہے امیت کی جا رہی ہے کہ انیس دسمبر کو یہ الیکشن ہوں گے تو اس کے لیے جو بیبھن راجینیٹک پارٹی ہیں ان کی تیاریاں چل رہی ہیں کانگریس نے اس میں پہل کی ہے پہلی ریلی کانگریس نے کی ہے مانی ماجرہ میں کانگریس کے یہ مائنورٹی سل کے جو چیئرمین عمران مرطاق گڑی وہ چنڈگڑ پہنچے چنڈگڑ میں انہوں نے مانی ماجرہ میں ریلی کو سمبودش کیا اس ریلی میں جہاں انہوں نے سبھی راشتی مددوں کے اوپر بات کی جو چنڈگڑ کے مددیں ہیں ان پر بھی بات کی خاص طور پر بی جے پی ان کے نشانے پارے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی کچھ خاص خبریں جن کے بارے میں ہم نے آپ کے ساتھ بات چیت کی روزانہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ اسی طرح سے بات چیت کرتے رہیں جو بھی مکھ خبریں چنڈگڑ میں یا چنڈگڑ کے آس پاس ہمیں نظر آئیں گی وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے نہ صرف خبریں مہن جائیں گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان خبروں کے پیچھے کی خبر کیا ہے ان خبروں کا ہم وشنیشن بھی کریں گے انالیسس بھی کریں گے اور تاکہ یہ چاہیں گے کہ آپ اس پورے مددے کو گنگھرتا سے اور گہرائی سے سکتے ہیں تو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ ارک پرکارش ٹی وی دیکھتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تازہ اپ ڈیٹس اور بڑی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں آج پرکارش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں